اسلام علیکم ویور آج کی ویڈیو بڑی خاص ہونے والی ہے کیونکہ ہمارے کافی ویور پوچھتے رہتے ہیں کہ یار ہم چھوٹا بچہ خرید ہیں تو اس کو ہم نے کیا چیز کھلانی چاہیے تو آج کی ویڈیو کا میرا ٹاپک یہ ہے تو آج میں مکمل طور پر بتانے والا ہوں کہ جب آپ چھوٹا ایک بچہ خرید کر لاتے ہیں تو آپ ان کو کیا چیز کھلا سکتے ہیں تو کافی ہمارے جو بھائی ہوتے ہیں وہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم اس کے اوپر روٹی کا استعمال کریں تو بھائی جان روٹی کا استعمال کرنا تو ایسا ہے تو پھر آپ خریدیں ماں تو اس کو کیونکہ روٹی جب چھوٹا بچہ ہے اس کی صحت کے لیے کافی نقصام دے چیز ہو جاتی ہے تو جب آپ چھوٹا بچہ خریدیں گے تو ان کے اس ٹھم پانک بھی نہیں آئے ہوں گے کیونکہ وہ بالکل چھوٹا سا جو ہے نا وہ بچہ ہوگا تو اس کو آپ جو ہے روٹی ایسی چیزیں کوئی بھی نہیں دے سکتے ہیں آپ ان کو فیڈ کریں گے فیڈ کا ڈبا ملتا ہے تو آپ فیڈ کا ڈبا لیں گے یہ سی ریلیکس ہو گیا ایسی چیزیں بھی ان کو نہیں کھلانی ہے سی ریلیکس ہو گیا تو ایسی چیزیں کافی دوست کہتے ہیں کہ یار ہم ان کو سی ریلیکس کھلا دیں تو نہیں بھائی جان اس کو سی ریلیکس بھی آپ نہیں کھلا سکتے ہیں کیونکہ اس کی صحت کے لیے وہ بھی کافی نقصان دے چیز ہوتی ہے ان کی اپنی فیڈ ملتی ہے تو آپ ایک ڈبا خرید لیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ اس کو دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ بیسٹ ہوگا تو جب آپ فیڈ اس کو دیں گے تو کیونکہ فیڈ کا جو بنانے کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ بالکل پتلا سا بند ہے کیونکہ وہ ٹیکے کے ساتھ جو ہے اس کے موں پر دینی پڑتی ہے تو جب ٹیکے کے ساتھ دیں گے تو وہ بالکل پتلی سی ہوتی ہے تو پھر اس ٹیم جو ہے اپنے توتے کے اوپر جو ہے آپ نے پانی کا استعمال کام کرنا ہے کیونکہ وہ ایسا سمجھو کہ آپ پانی اس کو دے رہے ہیں کیونکہ فیڈ میں اکثر پانی ہوتا ہے تو پانی کا استعمال آپ نے کام کرنا ہے اور دوسرا جو ہے اس کو آپ ٹین ٹیم دے سکتے ہیں لیکن ہلکی سی جزا آپ نے دینی ہے جو فیڈ اس کو کرائیں گے تو وہ ہلکی سی فیڈ کرائیں گے زیادی نہیں کرانا ہے کہ یہاں پہ جو گجی ہے اس کی آپ نے گجی دیکھنا ہوگا کہ یہیں ایسے اتنی سی پھول نہیں جائے کیونکہ آپ زیادی اس کو اپنے وزن سے دے دیں گے تو پھر بھی اس کی ڈیٹھ ہو جائے گی تو جب چھوٹا بچہ ہوگا اس کو جو پالنے کے لیے آپ کو کافی مشکل کا تھوڑا سا سامنا ہوگا کیونکہ وہ بچہ ہوتا ہے اس کو رکھنا ہوتا ہے آپ ایسا کریں ایک کارٹن کا ڈبہ خرید لیں تو اس کے اندر جو ہے یعنی کہ یہ کپڑا کا ہو گیا ایسی کولی چیز جو ہے نیچے سے سردی سے آپ نے اس کو بلکل بچانا ہوگا کیونکہ یہ سردی میں یہ چھوٹے بچے یہ مر جاتے ہیں تو آپ نے اس کو ڈبے سے نہیں نکلنا کافی دوست یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا ڈبے میں تو وہ مر جائے گا تو بھائی جان وہ ڈبے میں کبھی بھی نہیں مرے گا آپ نے اس کو سردی سے بچانا ہوگا تو آپ نے اس کے اوپر فیڈ کا استعمال کرنا ہوگا تو آپ نے روٹی بلکل اس کو نہیں دینی ہوگی آپ اس کے اوپر کوئی چیز بھی ٹرائی نہیں کر سکتے ہیں کوئی چیز بھی ٹرائی نہیں کر سکتے ہیں ہاتھ جیسے تھوڑا سا وہ بڑا ہو گیا تو پھر آپ ایسا کریں چندے کی ڈال ہو گئی تو یہ جو ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کو ایسے طریقے سے آپ استعمال کریں گے جیسے ایک حلیم کی طرح چیز ہوتی ہے بالکل حلیم کی طرح اس کو کر کے پھر بھی اس کو آپ دے سکتے ہیں تو بقایا روٹی کھلانے سے تو بہتر ہے کہ ان کو آپ خریدے نہیں تو وہ بہتر ہے کیونکہ روٹی ان کی صحت کے لیے کافی نقصان دے چیز پڑ جاتی ہے تو آپ ان کو روٹی نکلائیں آپ اس کو زیادہ تر جو ہے آپ نے فیڈ کراتے رہنا کیونکہ جب یہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا تو اس کو بالکل اس کا بہت ہی خیال کرنا ہوتا ہے اور اس کو ایک تو سردی سے بچانا ہوتا ہے دوسرا اس کی فیڈ کا خیال کرنا ہوتا ہے تو اس ٹیم پہ آپ نے اس کا پانی کا استعمال آپ نے کم کرنا ہوگا کیونکہ آپ جتنا اس کے اوپر پانی کا استعمال کریں گے تو یہ جو ہے اس کی گجی پہلے سے بھری ہوتی ہے کیونکہ وہ فیڈ جو ہے پانی کی طرح ہوتی ہے جو پھر اس کا جو ہے مرنے کا خطرہ ہوتا ہے تو آپ نے اس چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہوگا تو جیسے جیسے یہ بڑا ہو گیا تو پھر آپ ڈال کو ایسا کرو حلیم کی طرح جو ہے نا حلیم کی طرح تو اس کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں بلکل ہلکا سا جیسے ایک حلیم ہوتا ہے ایسے قسم کی چیز جو ہے نا اس کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں جیسے یہ کھڑا ہوئے ابھی یہ دیکھیں کہ میرا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے میرے یہ تین کھڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ کوئی سات مہینے کا ہے کوئی آٹھ کا ہے تو کوئی جو ہے تقریباً دس مہینے کا بھی ہے یہ تین کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو ابھی میں تھوڑی سی ہلکی سی روٹی بھی دے سکتا ہوں میں ابھی اس کو فروڈ بھی دے سکتا ہوں کیونکہ یہ خود دانہ پانی اٹھانے کے قابل ہو چکے ہیں یہ خود اپنے موں سے دانہ بھی اٹھاتے ہیں سب کچھ اپنے موں سے کھاتے ہیں جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو کھلانا پڑتے ہیں ان کے اوپر ایسی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا ہے جیسے یہ ہو گئے ہیں اس کو جو ابھی ہیں آپ دے سکتے ہیں جو چیز آپ کا دل کرتا ہے بلکل آپ ان کو دے سکتے ہیں تو آپ ان کے اوپر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا جیسے مکعی کا سٹا ہوگے ایسے چیزیں آپ ان کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں جب آپ چھوٹا بچہ خرید ہوگے تو اس کے اوپر کوئی چیز بھی آپ ٹرائی بھی نہیں کر سکتے ہو بلکل اس کو ٹرائی نہیں کر سکتے ہیں بلکل آپ نہ روٹی دے سکتے ہیں ان کو نہ آپ ان کو یہ جو ہے کوئی چیز اس کے اوپر استعمال آپ نہیں کر سکتے ہیں بس آپ ان کو فیڈ کراتے رہنا تو اس کی حفاظت کریں تو انشاءاللہ وہ چند دنوں کے اندر پھر اتیار ہو جائے گے تو ٹیاں ٹیاں کر کے آپ کے کندے پر بیٹا ہوگا تو آپ نے جو یہ نا اس کو ایک مہینہ دو مہینہ آپ نے اس کو فیڈ کرانی ہوگی اس کے بعد جو یہ تھوڑا تھوڑا دانا خود اٹھائے گا تو آپ نے کھانے لیک ہو جائے گا پھر آپ چنے کی دال اس کو دے سکتے ہیں پھر ایسا کریں پانی میں چنے کی دال موم کی دال دھگو کا رکھ دیں تو چھوٹا بچہ ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں ان کو آپ کھلا سکتے ہیں شروع شروع کے دنوں میں اس کے اوپر کوئی چیز بھی آپ جو ہے نا کوئی چیز بھی ہے آپ ان کو بالکل آپ نہیں کھلا سکتے ہیں تو آپ شروع کے دنوں میں اس کے اوپر جو ہے نا فیڈ استعمال کریں گے ان کو فیڈ آپ کھلائیں گے بقایا ان کے اوپر کوئی ٹرائی آپ نے نہیں کرنی آپ نے اس کو سردی سے بچانا ہے تو یہ کام آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ آپ کا توضہ چند دنوں کے اندر اندر بلکل سو پرسنٹ جو ہے نا سیٹ ہو جائے گا کیونکہ یہی محنت ہوتی ہے بس دو تین مہینے آپ محنت کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو جو ہے پوری زندگی کا ٹینشن آپ کی ختم ہو جائے گی تو ویور آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سسکرائب کر دو گھنٹی کے بٹن کو دبا دو کیونکہ جو بھی میں اسی ویڈیو ڈالوں اب تک نوٹیفیکیشن پہنٹی رہے